ایک اور محفل میں خوش آمدے اللہ تعالیٰ جس مرد مجاہد سے کام لے گا اس کی کیا صفات ہونی چاہیئے کیا کردار ہوتا ہے کیا جرت افکار اس میں ہوتی ہے اس کی تمام تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے ہمارے بچے اکثر ہم سے یہاں سوال کرتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل کام کب کریں گے یعنی پریکٹیکل کام سے مراد شاید بچوں کی یہ ہے کہ انسان سیاست میں کب آئے گا انسان سڑک پر جنوس کب نکالے گا یا جس کو ہمارے پاکستان میں عام طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ جو پریکٹیکل کام کرنا چاہتا ہے وہ کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی آرگنائزیشن بنا کر اس کے بعد اپنے آپ کو ایک الگ نام الگ شناخت ایک الگ جھنڈا دے کر میں آتا ہے کبھی ریلیف میں ہم اپنے بچوں سے اور خاص طور پر آج کی اس محفل میں خاص طور پر اس حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تربیت کے میار کیا بتائے ہیں کہ جو اللہ کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے میرے بچوں اس محفل میں خوش آمدے ہیں ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں بڑی اچھی اچھی نیت کے لوگ بہت سنسرلی جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہی بات ہم کو بھی اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے مسلمان ملت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جماعتیں جو اچھا کام کرنا بھی چاہتی ہیں ان کے افراد میں ہم کو وہ جرت کردار نظر نہیں آتی وہ فہم حکمت فراست نظر نہیں آتی وہ بندہ مومن کی وہ صفات نظر نہیں آتی کہ جن صفات کی بنیاد پر وہ جماعت قائم ہوتی ہے جو رہبان باللیل فرسان بالنہار ہونی رات کو لگے تو راہب ہے دن کو دیکھنے میں لگیں بھوڑ سوار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ تقدیر تبیل کرنے کا کام لے گا میرے بچو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاتھ میں دو حیرت انگیز صورتیں نازل فرمائیں اور ان صورتوں میں پورا ٹریننگ پروگرام ہے اس فرد کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے اعظام دینا چاہتا ہے جدجہد کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے ٹریننگ پروگرام بنایا اور آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم انہی دونوں صورتوں کو آج قرآن پاتھ کے حوالے سے ان دو صورتوں پر بات کریں گے آج اس ایک صورت پر انشاءاللہ آگے اللہ نے اجازت دی تو آئندہ سور مضمن سور مدست سور مضمن ایک فرد کی تربیت کا سلیبس ہے ٹیکس پوک ہے وہ شخص جو اللہ کے دین کو غالب اور ناقض اور قائم کرنا چاہتا ہے وہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا روحانی نصف اور تعلق قائم ہو اس کے لیے سور مضمن ہے اس کی پہلی یار آیات جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو جو مضمن کی تربیت سے گذر جاتا ہے پھر اللہ تعالی یہ فیصلے کرتا ہے کہ میں نے اس سے مدسر کا کام کرانا ہے یا نہیں وہ نے مدسر اٹھ کے ازام دینے والی ہے اٹھو اور ازام دو اٹھو اور نصیت کرو جنارے تکبیر بلند کرنے کا حکم ہے وہ مدسر میں اور خوانہ پاکمی ترتیب بھی دیکھی پہلے مضمن ہے پھر مدسر پہلے ٹریننگ ہے پھر بیٹل فیڈ ہے پہلے تربیت ہے اس کی بعد میدان جنگے ہماری بدنسی بھی کیا ہوئی امت کی کہ ہم نے اپنے بچے بغیر تربیت بغیر مضمن کے مدسر کے ڈیوٹی لگا دی نتیجہ یہ ہوا کیے جب آزمائشیں آتی ہیں جب امتحان آتا ہیں جب پریشر بلڈ ہوتے ہیں چونکہ یہ کس نے سمجھ لیا کہ کفر کے معاشرے میں اللہ کے دین کے لیے تم ازام دینے جاؤ گے ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق بیان کرو یہ کس نے ازیوم کر لیا ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے نہ تمہاری عزت پر حملے کیے جائیں گے نہ تمہاری جانوں پر حملے کیے جائیں گے نہ تمہاری مال پر حملے ہوں گے نہ تمہاری بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا نہ تمہیں بے عزت کیا جائے گا نہ میڈیا میں تمہارے خلاف طوفان کھڑا کیا جائے گا یہ کس نے ازیوم کر لیا کہ ایسے نہیں ہوگا بیٹا یہ قدم قدم قیامت یہ سواب کوئے جانا جسے زندگی اور پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے جب آپ ایک کفر کے معاشر میں اللہ کے دین کے خاطر عظام دینے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے ابو جہل بھی ہوگا ابو لہب بھی آئے گا وہاں پہ فیضانہ بلال کی چربی بجھائی جائے گی کوئلوں پہ وہاں پہ پھر حضور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو جا کے صبر کی تلقیم بھی کریں گے وہ شہید بھی کیے جائیں گے ابو جہل کے آدموں وہاں پہ کچھرا بھی پھیکا جائے گا وہاں پہ آپ کو مجنون بھی کہا جائے گا وہاں پہ آپ کو جادوگر بھی کہا جائے گا وہاں پہ آپ کو یہ بھی کہا جائے گا یہ گھروں کو توڑنے والے ہیں وہاں پہ یہ بھی کہا جائے گا کہ دوسروں سے سن کر آتے ہیں تو آیتیں آگے باتیں آگے سنا دیتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنی گھروں سے بھی نکالا جائے گا حجرت بھی کرنی پڑے گی وہاں پہ بدر بھی آئے گی وہاں پر عہد بھی ہوگی وہاں خندق بھی ہوگی اور جو اللہ اجازت دے انشاءاللہ فتح مکہ بھی ہوگی لیکن جو تربیت کا میار ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈیوٹی دینا چاہتا ہے آج کی دنیا میں اس کے لیے ٹریننگ پروگرام سور مضمل کی تہلی گیا رہا ہے مدسر کی پہلی آیت شروع کی آیتیں اس تربیت کے مکمل ہونے کے بعد جب ڈیوٹی شروع ہوتی ہے میرے بچو ایک اور پران پاک کا اس سے پہلے کہ ہم مضمل کی بات کریں پران پڑھنے کے عذاب میں یہ بات ہم پہلے بھی بسکس کر چکے ہیں کہ پران پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض اور برکت سے ہمارے لیے پران پر ہم نہیں عمل کرنا پران ہم سے مخاطبوں کے بات کرنا حضور شان نزول کا سبب ضرور بنے ظاہر ہے حضور کی ذات مبارک پر نازل ہوا ہے لیکن قرآن حضور پر محدود تو نہیں ہے جس طرح اللہ میں اقبال کے والد نے اقبال سے پوچھا جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے ہو کہتے ہیں قرآن کہ کیسے پڑھ رہے ہو سلاوت کرنا ہوں کہ نہیں قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ قرآن تم پر نازل جب تک تری اقبال نے پر اس پر یہ شیر کہا تھا تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب جب تک تمہارے وجود پہ یہ کتاب نازل نہ ہو خود نازل نہ ہو تمہارے اوپر نہ گراہ کشاہ رازی نہ صاحب کشاہ کوئی بڑے سبڑ عالم فلسف اور فلسفی تمہارے راز نہیں کھول سکتا جب تک یہ کتاب خود تم پر نازل نہ ہو اس کتاب کو بچوں اس طرح پڑھتے ہیں جیسے یہ کتاب اللہ نے براہ راست آپ سے مخاطب ہو کر بات کی سور مضمل بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی ایک اس وقت جب آپ کو معلوم ہے اس کا شان نزول کیا جب وہی آتی ہے شروع میں جب پرشتہ تشریف لاتے ہیں اقراب بسم رب دکاللہ دی خلق تو خوبصورت واقعہ اس کا بیک گرانڈ بنتا ہے حضور تشریف لاتے ہیں جب پہلی دفعہ وہی نازل ہوتی ہے تو حضور کانپ رہے ہوتے ہیں آپ کی اوپر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے خوف کی بھی ایک ہرانی کی بھی بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ اس وقت سردی سے شبر کر رہے ہوتے ہیں کانپ رہے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں انظم ملونی مجھے چادر اڑا دو آپ چادر اڑتے ہیں بخار کی کیفیت ہوتی ہے کسی کو چادر اڑتے ہیں آپ دل چاہتا ہے کہ میں لیٹ جاؤ آپ اور کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بی بی خدیجہ طاہرہ کی ماشاءاللہ پھر وہ خوبصورت الفاظ جو آپ تسلی دیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ کو کبھی ضائع کرنے والا نہیں ہے آپ کے تیم و بیباہ و مسکینوں کی مدد کرتے ہیں آپ صحیح بولنے والے ہیں آپ فرشنداروں سے تعلق تائم کرو وہ خصوصیات جو کہ ایک بندہ مومن کی صحبات ہوتی ہیں آپ محبت اور پیار تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کیوں ضائع کرے گا یعنی اس کی وہ بی بی ایسی ہے ایک ماشاءاللہ ان کی رازدار دوست ایک سول میں ایک محبت اور پیار کرنے والا تعلق عمر میں پندرہ سال بڑی اور محبت اور تعلق ایسا جیسے پہترین دوستوں کا یعنی یہی ہو صدیق سیدہ خدیجہ طاہرہ جن کو آخری ظاہری طور پر اپنی حیات مبارک کے آخری سالوں تک حضور ان کو یاد فرماتے ہیں تو ایک دن بی بی آئیشہ صدیقہ نے کہہ بی بیہا یا سیدی یا رسول اللہ آپ بی بی خدیجہ کو اتنا یاد فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عزواج عطا فرماتے ہیں حضور سیدی خدا سے ہو گیا ہے فرمایا نہیں اللہ کی قسم آپ لوگ ان سے بہتر نہیں سائرہ کے مقام ماشاءاللہ اور حضور نبوت کے دسویں سال اور یہی وہ سال تھا کہ جب حضرت ابو طالب حضور کے چجا کا بھی انتقال ہوا تھا شہب ابو طالب کے بعد وہ جہاٹی میں تین سال کے لئے بند کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد جب انتقال فرمائے تو اس کو غم کا سال کہا گیا اس لئے کہ اتنے بڑے بڑے بہار غم کے ٹوٹے ایک سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا ابو طالب حضور کی دو پناہ گائیں تھی جن کے پاس حضور ماشاءاللہ جو حضور کو پروٹیکٹ کیے ہوئی تھی حفاظت کیے ہوئی تھی ججا بھی اور بی بی بھی ان سیدہ طاہرہ نے حضور کو چادر عطا فرماتی آپ چادر وڑ کے لیٹی ہوئے تھے اور اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سور مضمل کی شروع کی آیتیں نازل فرمائی اور یہ آئندہ آنے والے قیامت تک کے لئے ہر وہ مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حضور کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لئے وہ ڈیوٹی کرے گا جو کہ رسالت کے ڈیوٹی دی گئی ہے نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا لیکن ڈیوٹی رسالت کی جو ہے حضور کے پیغام کو پھیلانے کی ڈیوٹی جو خطبہ حجید الویدہ حضور نے فرما دیا تھا تمام مسلمانوں کو جو موجود ہے تم میں سے یہاں ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ہے کہ ہر دور میں ازان دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر قرآن کی روشت قرآن کو زندہ کرنے کے لئے قرآن کی تجدید کرنے کے لئے قرآن کو بھول جاتے ہیں لوگ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اس قرآن کو لے کر اٹھے گا اس کے لئے سور مضمل کی گیا رہا آئے تھے اس کی ٹیکس بوک پہ لیے ہیں آئین طرف دیکھتے ہیں کہ سور مضمل میں اللہ تعالیٰ اب حضور کے حوالے سے تو یہ بات آئی یا ایوہ المضمل اب ترجمہ اور ایک بات آپ کو آپ بھی بتائی تھی بچوں کے قرآن پاک اپنے ظاہر پہ بھی اپلائے ہوتا ہے اور انسان کے باطن پہ بھی جب کہا گیا کہ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَار ایک ترجمہ تو بلکل ٹھیک ہے اس کا کہ اللہ کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو قائع بھی قربان کرو بکرے بھی قربان کرو سرقات کرو اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے رب کا ذکر اپنے اندر کرتے رہا اور خواہشات نفس کی قربانی کرو خواہشات نفس کو بھی قربان کرنا ہوتا ہے اِنَّ شَانِيَكَ وَالْأَفْتَر تمہارا دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اب دشمن آگے ابو جہل بھی ہے آج کے دور میں امریکہ اور کفار اور دجال کا نظام بھی ہے لیکن ایک بندہ مومن کے لئے سب سے بڑا دشمن اس کے اندر شیطان ہوتا ہے اس کا اپنا نفس ہوتا ہے نفس امارہ جس کو برائی کی طرف اکساتا ہے تو اِنَّ شَانِيَكَ وَالْأَفْتَر کا انفس اور آفاق دونوں جگہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے انفس میں ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن شیطان جو تمہیں ورگلاتا ہے گمراہ کرتا ہے تمہارا نفس جو تمہیں برائی کی طرف اکساتا ہے اللہ اس کو بھی رسوہ کرے گا اس کو بھی ناکام کرے گا جب تم اپنے خواہشات نفس کی قربانی کرو گے اور آفاق میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب تم اللہ کے راہے ہیں تمہارا جو تربیت و تسکیہ ہوگا انشاءاللہ تمہیں جو اللہ کے قریب ایک تعلق حاصل ہوگا انشاءاللہ اللہ تمہارا حفاظت فرمائے گا تمہارا سارے ظاہری دشمن بھی ناکام ہو جائے آج کے دور میں جب ہم سورہ مزمل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ظاہری چادر تو نہیں ہو رہی ہوئی لیکن آج کے دور کا انسان بھی گھیرا گیا ہے اوڑا ہوا اس کو پورے زمانے نے پورے معاشرے نے اس کا تجمہ کیا کیا جائے گا یا ایوہ المزمل اے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس میں لپتا ہوا ہے یا ایوہ المزمل اے وہ شخص جس نے اپنے کاروبار کو اپنے روپے کو اپنے پیسے کو اپنے جائدات کو اپنی خواہشات نفس کو اپنے خبیلے کو اپنے خاندان کو اپنی دولت کو اپنے گردون لیا ہے ہم بھی تو لپتے ہوئے ہیں قلازت میں دنیا میں غفرت میں رکھا ہے تم کو کسرت کی حوث میں یا ایوہ المزمل اے وہ شخص جو اس خوف میں اپنے آپ کو جس کو اس خوف میں گھیرا ہوا ہے جو اس خوف میں لپتا ہوا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے دین کے لئے عظام دی تو میری جان کا کیا بنے گا میرے رسٹ کا کیا بنے گا میرے مال کا کیا بنے گا میرے خاندان کا کیا بنے گا میرا کیریئر بری نوکری خراب ہو جائے گی یا ایوہ المزمل آج کے دور کے مزمل ہم لوگ انہیں چادرے نہیں ہو رہے ہم اس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں وہ تین سو سات بوت ضرور ہمارے دلوں میں پسے ہوئے ہیں مجھے حکم اعزان گرچے بوت ہیں جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ تو ہر جماعت کی بوت میں آسینوں میں بوت بیٹھ ہوئے ہیں ہم جس جب ہمیں مخاطب پر کہی آئیو المضمل کہا جا رہا ہے تو بہت خواہشات نس جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا وہ خوف جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے وہ لالچ جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے وہ حسد جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے وہ کینہ جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے وہ غیبت جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے وہ دنیا اور مال کی محبت جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے یا ایو المضمل ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں لپتا ہوا ہے کوئی ڈیموکرسی میں کسی کو ڈیموکرسی نے گھیرا ہوا ہے کسی کو ڈکٹیٹرشپ نے گھیرا ہوا ہے کسی کو کپیٹلزم نے گھیرا ہوا ہے کسی کو کومنزم نے گھیرا ہوا ہے ہر انسان نے اتنا خدا بنا کے ناؤزب اللہ اس کو اپنے گرد لپیٹ لیا ہے اور وہ اس میں سے نکل نہیں پاتا جو شخص اپنے اس بنائے گئے جس پر جو چادر تاری کر دی گئی کفر کے جس چکل کی چادر اس نے اپنے پر تاری کی گئی گناہ کی جس کوئی بدکاری میں کوئی شراب میں کوئی ربا میں کوئی سود میں ہر انسان کی چادر اور ہے جس میں وہ لپتا ہوا ہے پھسا ہوا ہے نکل نہیں پاتا اس کو مخاطب کر کے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایگر مضامل دیکھو تم کس میں پھسے ہو بچوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے کچھ تو منیٹری احکامات ہیں کچھ ہوئے جو انسان نوافل تو انسان کرتے ہی پیار سے نوافل ضرورتی نہیں ہے نا کہہ دیا گیا کہ جتنا تمہارا دل چاہے نفلوں کی تعداد مقرر نہیں ہے نا پرائز کی تو تعداد مقرر ہے وہ دا ڈیوٹی ہے کرنی ہے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اس کے لیے نوافل شرط ہے نفل عبادت ہو نفل روزی ہو نفل صدقات ہو زکاة دھائی فیسے دے نہیں دے نہیں وہ فرض ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے مندوں کی صرف کیا بتائیے تقسیم کرنے والے ہونے ہیں وہ فرض تقسیم کرنا نہیں ہے وہ نفل ہے وہ جتنا مرض دو استطاعت ہے تمہاری دو جتنا تقسیم کر سکتے ہیں اللہ کے راہ میں تقسیم کر یہ سور مضمل کا ٹریننگ پروگرام کمال دیکھئے یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ پانچ نماز میں پڑھو وہ تو اندرسٹوڈ ہے مسلمان تو وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے لیکن چونکہ یہ ہے ہی ٹریننگ پروگرام اس کے لیے تربتی نظام ہے اس پرد کے لیے جس میں آئندہ آگے جا کے مدسر کے ڈیوٹی کرنی ہے تو شروع کہاں سے ہو رہا ہے کمال لیل اللہ قلیل رات تو کھڑے ہو سوڑی رات اب راتوں کو کھڑے ہوئے بات کرو مجھے پتا ہے تم خواہشات نفس میں لپٹے ہوئے ہو تمہیں رات کی نین بڑی پیاری ہے تمہیں آرام کرنا ہوتا ہے سردی بھی بہت ہے تم کو دنیا جہان کی خواہشات نفس تمہیں کھیچتی ہیں اپنی طرح لیکن آؤ ٹریننگ پروگرام کے ہاتھ ہیں کمال لیل اللہ قلیل نسو ہو اور ان قسم انہوں قلیلہ تھوڑا سا رات آدھی رات کر لیں تھوڑا کم کر لیں تھوڑا زیادہ کر لیں ساتھ ساتھ کنسیشن بھی دیا جا رہا ہے کہ ساری رات نہ کریں تھوڑا آرام بھی جسم کا بھی ہاتھ کھائیں وہ بھی دے لیں لیکن رات یہ رات کی عبادت دبائی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے آدھی رات یا اس سے کم یہ تھوڑا زیادہ یہ عشاء کی نواز کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس کے بات کی بات ہے ورطل القرآن ترپیلہ اب دیکھیں اب اس میں اللہ تعالی سے باتیں کیجئے قرآن کی دبائم میں ورطل القرآن ترپیلہ قرآن کو ترپیل سے پڑھیں قرآن پڑھیں تلاوت کیجئے قرآن تلاوت کا کیا مطلب ہے اللہ سے باتیں کریں اب تیراب کی تاریخی میں دیکھو بچہ دنیا میں جو عبادت آپ کرتے ہو سر میں کرو یلانین کرو چھپ کرو دکھا کے کرو فرض نمازوں پارے میں تو حکم میں دکھا کے کرو مسجد جانے کا حکم ہے عزام عزام دی جاتی ہے آپ جاتے روزے رکھے جاتے فرض نمازوں میں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے کھل کے کرنی ہے نوازل کے بارے میں اللہ کے بندے کہتے ہیں جتنی خفیہ اتنی بہتر یہ آپ کو اور اللہ کمام دار خاص طرح تحجید کی نماز کے بارے میں تو ہے ہی خاص رات کی تو ہے ہی پرائیویسی آپ کی اور اللہ کی اس کو تو کائنات میں کوئی دیکھنی نہیں رہا آپ کو آپیں اور اللہ ہیں وہاں شرک ریا منافقت ریاکاری جب تک اس وقت بتائیں نہیں کہ رات میں تحجید پہ کھڑا تھا تو میں نے یہ کیا ماشاءاللہ اگر کسی کو یہ شوق ہے تو وہ جانے رب جانے لیکن تحجید کی نماز حقیقتا تو اس کے رب کے درمیان یا اس کی بیوی رازدار ہوگی یا گھر کے بچے رازدار ہوں گا اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا ہوا کہ وہ شخص تحجید پڑھ تحجید بھی گھر میں پڑھی جاتی رتل قرآن ترتیلہ کہ اللہ تعالیٰ سببات کرو قرآن کی زبان میں یہ قرآن بیٹا ہے کیا بات کہیں نا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انجز ہے اللہ تعالیٰ جس طرح بات کرتا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں بات کرنے کے نا انبیاء پہ وحی کے ذریعے نازل سماتا ہے اللہ تعالیٰ اشارے دیکھاتا ہے اپنے کسی بندے کو بھی دے گا جس کی زبان سے اللہ کو تعلام پہنچا دے گا یہ اللہ سے برا رعاق بات کرنے ہی تک اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی مہنپ پر بھیجاتا یہی کہا تھا اب آئیے رکھیں اصل بات کیوں یہ سب کیوں بھائی یہ ٹریڈنگ پروگرام کس لئے یا ایوال مضامل مضامل اے لپے وے اٹھئے راتوں کو عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیجئے پیار کیجئے محبت کیجئے اللہ سے کھڑے ہوئے بات کیجئے کیونکہ نفل کا مطلب یہ کیا پیار سے کر رہے ہیں پروٹی ایم کا بچہ ہی سے دیکھتے ہیں موسکے پا موسکے پا میں نے اللہ کے دین کو غالب و نافذ و قائم کرنا ہے میں نے پاکستان میں خلافت راشتہ کے نظام قائم کرنا ہے میں نے تکمیل کرنی ہے پاکستان کی میں نے غزوہ ہن میں شریک ہونا ہے میں نے یونٹیٹ سٹیٹس آف اسلام امت مسلمہ کو متحد کر کے تاغوت اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے جو یہ فیرہ کرتے ہیں ان کے لئے پھر مضامل کے ڈیوٹی لازم ہے مضامل کی تربیت لازم ہے ورنہ وہ مدسر کے ڈیوٹی دے نہیں سکتے ہیں کہا گیا اب آگے دیکھو ہم تم پہ بڑی بھاری ذمہ داری دینے والے ہیں اللہ تعالی جو وجہ بتا رہے ہیں یا مضامل اٹھئے اللہ کی عبادت کیجئے راتوں کو اٹھئے کیوں اب بڑی بھاری ذمہ داری آپ پہ آنے والے ہیں خالن سکیلہ کا مطلب صرف قرآن پاک نہیں ہے اگر حضور کے لئے کہیں آپ کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو کہا گیا کہ آپ سے بڑا قرآن نازل ہو رہا ہے بڑا بھاری قرآن ہے اور قرآن کے بارے میں خود قرآن نے اپنے تعریف کر آیا ہے لَاُنزَلْنَ حَاظَلْ قُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلَ اللَّهَ رَئِتَهُ خَاشِ وَمْمْتَسَدْدِ وَمْنْتَشَّتِ اللَّهِ کہ اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پھڑ جاتے ہیں لیکن حضور کی ذمہ داری حضور پر جو ذمہ داری پڑھ رہی تھی وہ صرف قرآن نازل ہونے کی تو نہیں اس قرآن کو ناشس کرنے کی بھی تھی یہ مضمل اس وقت نازل ہوئی ہے یہ آیتیں اس وقت آ رہی ہیں جب گملوں نہیں ہو رہا جب تو چادر قرآن نے حضور پہلی وہی آئی ہے اس کے بعد تئیس سال کیا ہونا ہے قیامت ہیں وہ تئیس سال کونسی ایسی کائنات کی آزمائش ایسی مشکل ایسی پریشانی ایسی پسادم نہیں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ اور جماعت کو چھوٹی سے گزرنا نہ پڑا یہ ہے وہ آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے بچوں یہ بات نہیں یہی وہ نقطہ ہے کہ جو قولن سقیلہ کے لئے بھاری ذمہ داری کے لئے جائے وہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے الہام کی انفرمیشن نالج علم کی شکل میں نازل ہو یا اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری بھی جائے اس کے لئے یہ ٹریننگ پروگرام لازم ہے اس تربیہ تمہارلے سے گزرنا پڑے کوئی شاٹ کٹس نہیں ہے انسان کو یہ سمجھے کہ میں بغیر آزمائش کے بغیر مشکلوں کے بغیر پریشانی کے بغیر تصادم کے اللہ مجھے وہ سب تجھ اٹھا کر دے گا ایسا نہیں ہوتا بچوں ہوگا نہیں اگر اللہ سے عالی طریق مقام چاہتے ہو تو give your best and then take the best اپنا سب تجھ اپنا لٹاؤ دیکھو پھر اللہ اپنا آپ کیسے لٹاؤتا ایسا نہیں ہوگا کہ بچا بچا کے بھی رکھو اپنے آپ کو دامن بھی بچاؤ خطرات میں بھی نہ پڑو کریئر روپیہ پیسہ مشکلات فیملی رزت اس کو بھی خطرہ نہ ہو اس کو بھی تصادم بھی نہ ہو بدر اور روحب بھی نہ ہو حجرت بھی نہ کرنی پڑے اور سمجھو کہ اللہ آپ کو انبیاء صدقین شہدار صالعین میں شامل کر دے گا یہ مشکل معاملہ ہے جنت شاید مل جائے وہ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے بڑو بڑو کو ایسی بارے کر دے گا that's not an issue لیکن مسئلہ ہمارا جنت نہیں ہے بات یہ اللہ کی کیونکہ یہ وقت جنت کمانے کا نہیں ہے جنت اللہ اپنے رحمت سے مغفرت سے بہتوں کو عطا فرماتے گا لیکن ہم جسا وہ دور جس میں عبرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کیا جا رہے ہو امت رسول کو غلام بنایا گیا ہو لاکھوں مسلمان اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہوں پوری دنیا پر صود اور کفر کا نظام قائم ہو وہاں پر صرف مسلمان جنت کمانے کے لئے زندگی نہیں گزارتا بچوں وہاں پر اس کا جینا اس کا مرنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا انہا صلاتی و نسکی محیعی ماتی سب کچھ اللہ کے لئے ہوتی ہے وہ آزاد بندہ بننا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پاورت ہے وہاں جینے کی پاورت ہے یہ ہوئی نہیں سکتا امت مسلمہ امت رسول غلام ہو اور اللہ کے آزاد بندے ایک پرسکون اور پرتائیش اور آرام سے زندگی گزار کے بچوں کے ساتھ سامنے کے ساتھ کیریئر میں زندگی گزار کے گزار جائیں ایسا ہوا نہیں کبھی آج تک بیٹا نہ کبھی ہوگا اللہ کے بندے کبھی صلاح الدین کے روپ میں سامنے آئیں گے کبھی ٹیبو سلطان کے روپ میں آئیں گے کبھی امام شامل کے روپ میں آئیں گے کبھی امام احمد بن حنبل شاہ فی مالک مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ نظام الدین اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی مختلف روپوں میں سامنے آتے رہیں گے ہر وجود کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اپنے وقت کے کفر کے ساتھ پسحبن کیا ہے انہوں نے ان کی اوپر قولن سقیلہ اپنے وقت کی ضروریت کے مطابق ذمہ داری دی گئی تھی ہر دور میں قولن سقیلہ مختلف ہو جائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لئے قولن سقیلہ یہ تھا بھاری ذمہ داری جو اس کی اوپر نازل کر دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تم نے امت مسلمہ کو سلیدیوں سے بچا کر بیت البغدس شریف ازاد کر آکے امت مسلمہ کی حفاظ یہ اس کی ذمہ داری تھی حضرت مجدد الفسانی کے ڈیوٹی اور تھی ان کی بھاری ذمہ داری ان کی اوپر دی گئی تھی اکبر بادشاہ کے کفر کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر کے اسلام کو ہندوستان میں بچا کے رکھنا ہے ہر دور کی ذکر ذمہ داری اور ہے لیکن ٹریننگ پروگرام یہی ہے تربیت کے مراحی یہی ہے بچو یہ بڑی چھوٹی بار یہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالی نے پوری کائنات کے راز کھول دی ہیں کیا بندہ مومن کو تصادم کے لئے تیار ہونا ہے اس کو یہ آگ کا دریا ہے پہر کے جانا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو لوگ آپ کی اوپر پھول پھیک رہے ہیں لوگ آپ کی اوپر راستے میں پالین بچھا رہے ہیں جب تک کہ آگ و خون کے دریا سے نہ گزارا جائے کس نبی کو بخشا گیا ہے مجھے بتا ایسے سے نبی گزریں جن کو چیرا گیا ہے آروں سے ایسے سے نبی جن کو آگ مپھیکا گیا ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر کھایا اللہ کے رسول کائنات جن کے رحمت اللہ العالمین پوری کائنات آپ کا فیض اور سکت آپ کا حال یہ ایک پیٹ پے پتھر باندے ہوئے ہیں پتھر کھا رہے ہیں جوتیاں خونوں سے بھری ہوئی ہیں تندان مبارک شہید ہو رہا ہے حجرت کرنی پڑ رہی ہے کائنات کا کون سر دکھ ایسا ہے جو آپ نے نہیں اٹھایا اپنے ساتھیوں کی شہادت اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے حجرت کرنی پڑی ہے پھاری ذمہ داری آ رہی ہے ہر اللہ کا بندہ جو مدسر کی ڈیوٹی کرے گا اس کو یہ وارننگ پہلے دے دیا یہ بات سب کو پتا حجرت کے نواقے کیوں پر بیعت اقمہ بھی جب ہو رہی ہے مدینے والے آ کے حضور سے بیعت کرتے ہیں اس وقت تو ان سے کائنات دیا گیا تھا کہ جان دوں حضور سے بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے پوری کائنات سے جنگت نہیں پڑے گی جان مال عزت عبرو لٹوانے پڑیں گے بچے خربان کرانے پڑیں گے تیار ہو انہوں نے سوچا راسیاں پھر ساتھ ساتھی بھی طلب کیا کہ اللہ کے رسول یہ وعدہ ہم سے فرما لیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے پھر ماشاءاللہ پھر ساتھ تنلقی علیکن قوم سقیلا اور پھر ساتھ آپ اللہ کو معلوم ہے یہ بات دیکھیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا رب ہے نا جانتا ہے کیا کہہ فرما رہے ہیں بے شک راب کا اٹھنا بڑا سخت ہے ظاہر ہے کہ بڑا سخت ہے راب کا اٹھنا بہت سخت ہوتا ہے لیکن یہ نفس کو قابو رکھنے کے لئے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے اور اپنی بات کو درست رکھنے کے لئے انسان کو مضبوط کرنے کے لئے اس کے کردار سازی کے لئے اس کے جورت کردار کے لئے بہت ضروری ہے بڑا لازم سور مضمبل بے شک راب کا اٹھنا ہمانا کے سخت ہے انسان کا دل چاہتا ہے اگر ہم لحاف میں سوئے دل چاہتا ہے کوئی مووی دیکھ لیں کوئی ٹی وی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے انسان کے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں چلا جائے دل چاہتا ہے انسان لیکن یہ اپنی تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ایک پرائیوٹ ٹائم اس میں آپ اور آپ کا رب اور کہنا آپ میں کسی کو نہ معلوم ہو میرے بچوں بڑے بھگر کہتے ہیں جو بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اور خود حضور کی حبیث مبارکہ سے اس کی عزیزم ملتی ہے فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں الگ بیٹھا کرے جو شخص لوگوں سے زیادہ نہ ملا کرے کم بولا کرے اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو کہ اللہ حکمت اس کو عطا کرتا ہے زیادہ بولنے والے کو زیادہ شور کرنے والے کو زیادہ باتیں کرنے والے کو زیادہ فتح دینے والے کو زیادہ اعتراض کرنے والے کو اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی حلال ہے جب دین کی آپ اصل حکمت اور دین کی اصلاف روح کو حاصل کرنا چاہتے نا تو حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائے جاتی ہے حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائے جاتی ہے حرام کی بات نہیں کر رہا ہے حرام تو ہے یہ حرام اس طرف کو آپ میں جانے کی سوالی پیدا نہیں ہوتا حلال پر پابندی مثلا بولنا تو حرام نہیں ہے نا لیکن اللہ کے بندے ان کی صفت یہ بتائے گئے یہ کم بولتے ہیں کھانا تو حرام نہیں ہے نا اللہ کے بندے کی صفت یہ کم کھا دے ہیں سونا تو حرام نہیں ہے نا اللہ کے بندے کی صفت بتائے گئے یہ کم سوتے ہیں کیونکہ یہ سب اب جب اب سبسٹیکیشن کی طرف بات جا رہی ہے لطافت کی طرف جا رہی ہے ناپاست کی طرف جا رہی ہے اب یہ بات سرے فرائض پورا کرنا ٹوٹل پورا کرنے کی نہیں ہے اب بات لطیف ہوتی جا رہی ہے کیوں یہ ذمہ داریاں یہ ٹیکس بک ہے ہی کس کے لیے یہ ٹیکس بک ہے ہی اس کے لیے جس کی اوپر بھاری ذمہ داری ڈالی جائے گی جو بھاری ذمہ داری نہیں لینا چاہتا جو دین کو آج کے اس پفر کے دور میں اللہ کے دین کو غالب و نافذ اور قائم نہیں کرنا چاہتا وہ ایک عام سوکھی سی زندگی گزارے حلام حرال کی تمیز کرے لوگوں کو تکلیف نہ پوچھائے بنیادی مقارم اخلاق ان کی تعمیر کرے فرائز پورے کرے دین کے عراقی انتفابندی کرے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت و قرم مخفر فرما دے گا انشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں لیکن یہ ٹیکس بک ان لوگوں کی ہے سورہ مضمل ان کے لیے ان کے ذمہ ذمہ داری دی جائے ان کو قاب کو نافذ کریں قائم کریں کفر کے تاغوت کے نظام سے تصادم کریں توحید کو اسٹیبلش کرنا توحید کو قائم کرنا رالب کرنا اس کی ذمہ داری جس فرد کی ہے جب تک وہ مضمل کے ٹیکس بک سے نہ گزرے اپنی تربیت نہ کرے مضمل میں آپ دیکھیں گے اس میں کوئی حکم نے دیا جا رہا کہ باہر جا کے کسی سن تبلیغ کرو لیکچر دو تم نے جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ ایسی کوئی بار یہاں صرف ذاتی تربیت کی بات ہو رہی یہ باتیں مدسر میں آپ کو ملیں گے جہاں پر کہا گیا مدسر کیے کن پانزر اٹھی اور آزان دیجئے اور کہا گیا رب کا فکبر اور اللہ اکبر کنارہ لگائیے اپنے رب کی بڑا ہی بیان کریں اب وہ ڈیوٹی گئے وہ ڈیوٹی گئے وہاں پہ پھر کھڑے ہو کر ارزان دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اشیدو الہ الہ الا اللہ یہ مدسر ہے ضمن کیا بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ تو کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے لیکن یہ آپ کے نفس کو کچلنے کے لئے اپنے نفس کی تبیت کے لئے اس کی اصلاح کے لئے بہت ضروری ہے دیکھو بچے نفس کو مارا نہیں جائے گا نفس کی اصلاح کی جائے گی اور نفس کی اصلاح کرنے کے طریقے کیا ہیں وہی بات نفس جس چیز کی طلب کرتا ہے نا اس چیز سے اس کو تھوڑا سا روک لینا یہ اس کی اصلاح اور تربیت کا طریقہ ہے حلال چیزوں میں بھی حرام کی بات تو خیر بلکل ہی ختم کرے حلال چیزوں میں نفس کا بلچارہ میں سو جاؤں تھوڑے شدید نہیں داری اب تھوڑا سکھی جاؤس کو تھوڑا بذو کرو تھوڑا کھڑے ہو جائے نماز کے لئے اپنے آپ کو تیہ کر دو کہ میں نے دس نفل پڑھنے ہی پڑھنے جو مرضی ہو جائے نفس کی تیسی تیسی وہی ہو گئے اب اس کے بعد جب اس کی مرضی کے خلاف کیا آپ نے اب الحمدللہ now you can go into it وہ جس طرح ایک دولت کے بارے میں مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور اونچی آواز میں مسجد سے باہر بیٹھے مجذوب بلکل بچارے دیوانہ سے لگتا تھا اور اونچی آواز میں بولے جا رہے ہیں نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں اب ظاہرے لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں لوگوں کو غصہ آگیا لوگوں نے مار بھی گیا بچارے بابے کو مارا بھی زخمی بھی کیا اس کو اور وہ بولے جا رہے ہیں نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں لوگوں نے کہا کسی ایک سے آنے میں بابا کہا کیا رہا ہے میری بات تو سنو تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں یہ بات میں اپنے نفس کے شیطان سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیری بات نہیں سنوں گا وہ مجھے بھرکا رہا تھا وہ مجھے گناہوں کی طرف اکسا رہا تھا اور میں اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں تیری میں نہیں سنوں گا جو مرضی تو کر لے وہ بچارہ بہت میں کسی اور بستی میں کسی اور اپنے شیطان سے بات کر رہا ہے مار پوری اس بچارے کو ظاہر میں یہ معاملات بچے یہ ہر انسان کے ساتھ ایک مسلسل جنگ اپنے نفس کے ساتھ چلتی ہے اس سے بہتر بات ہم اپنے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہیں دل چاہتا ہے رشوت لینے کا کہیں دل چاہتا ہے چوری کرنے کا کہیں دل چاہتا ہے حرام کام کرنے کا کہیں دل چاہتا ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوقات کو توڑے کہیں دل چاہتا ہے انسان کا چلو حرام کی بات نہیں چلیں حلال چیزوں میں بھی انسان کے پاس کیسے ہوتے ہیں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسی کھالوں میں پیزہ مانگوالوں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ گل گاڑی والا گل گاڑی والا بیٹھا ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک طرح نفس تو چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں اپنے لیے مانگوالوں میرے پر دس شرٹس اندل چاہتا ہے میں دو شرٹس اور فریل لوں جاکٹس اور فریل لوں جوتے اور لوں اس ٹائم چیک کے لیے تعبون کیا ہے لاسانی فرادمہ نے لاسانی کا توت سیاہ کلاس ملے تھی گلے کی بیوانیوں خراش درد ورم اور سوزشت مکمل آرام لاسانی کا توت سیاہ کلاس ملے تھی یہ خواہشات نفس ہیں نا حرام نہیں ہے اللہ نے دیا لو لیکن یہی اس کو قابو کرنا ہے یہی وہ خواہشات ہے جس میں انسان لکھتا ہوا ہوتا ہے جن میں انسان پھسا ہوا ہوتا ہے جس میں انسان روک کے اپنی خواہشات نفس کو کچھ اللہ کی راہ میں جس ہی ہوتا ہے نفس کو چوٹ آئے گی نہیں یہ اس کی اصلاح کے لیے لازم ہے اور یہ جو تربیت کا مقام ساہے گیا بے شک رات کا کھڑا ہونا بڑا تکلیت ہے مگر یہ کہ اپنے ہمارے معاملات کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے بے شک دن میں آپ کے لیے بڑی مسروفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا جانتا ہوں سارے معاملات تو کچھ انیورسٹی جانا ہوتا ہے کالوجز میں جانا ہے پڑھائی کرنے ہیں امتحان طرح پہ کھڑیں ہم یہ بڑی نے کام لگایا ہے آؤٹنگ پہ جانا ہے سینی پیکس جا کے مووی دیکھنے ہیں بہت سارے کام کرنے ہیں دن میں بہت ساری جوٹیز ہیں بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں مگر مگر اس کے باوجود اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہنا اس میں رب کے بات کی گئی دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت راز ہے اپنے رب کے نام کا ذکر یہ جب تذکیہ اور معرفت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہوتی ہے جو بزرگ اس معاملات میں سپیشلائز کرتے ہیں جن کو اولیاء اور مرشدین کہتے ہیں لوگر اسم اکرام ہیں یا رحمان رحیم سبطار قفار قہار یہ سب اللہ کے اسمائے مبارک ہیں اسمائے حسنا ہیں لیکن جب بزرگ اس میں رب کی بات ہوتی ہے جب میں رب کے اسم کا ذکر کرو اس سے پھر اللہ کے اسم زات اللہ ہو اللہ کا نام جو ہے اس کا ذکر پھر آپ دیکھیں گے اکثر جگہ اللہ ہو کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا حکم بھی پھر یہی سے لیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نام کا اسم مبارک کہ اس میں ذات کا ذکر کرنے کا محکم دیا گیا پوری کائنات سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا پرائیوٹ ٹائم تم اپنا ظہر نکالو جس میں آپ کو اور اپنے اللہ آپ اور اپنا رب آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں پرائیوٹ ٹائم اس میں کائنات کوئی چیز دخل نہ دے آو کچھ ایسا پرائیوٹ ٹائم اور جب انسان کو رات کی تاریکی میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد دنیا کے کسی مقام پر جو بھی مرضی وہ ڈیوٹی کر رہا ہو دنیا کے نظر میں وہ دنیا کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اندر وہ اور اس کا رب ایک پرائیوٹ ٹائم اس کا ذاتی تعلق اپنے رب سے ایسا قائم رہتا ہے کوئی چیز اس کے درمیان نہیں آسکتی یہ مقام آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کے رب کے رب کے درمیان کوئی نہیں آتا دنیا میں بشک آپ ڈیوٹی کرتے رہے ہیں انجینئر ہوں، دکٹر ہوں، سائنٹسٹ ہوں، آم پورسز آفسر ہوں، جنرل ہوں، سٹورنٹ ہوں ظاہری دنیا کے لئے ہیں لیکن اگر اس مضمل کے تربیت کے پروسس سے آپ گزرے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی نہیں آسکتا وہ تبتہ لے لے تبتیلہ سب سے کٹ کے اس کے ہو لو چاہے اکیلے بیٹھو تب رب کے ساتھ ہو یا ایک حجوم عبادی میں بیٹھے ہو تب بھی اپنے رب کے ساتھ ہو اور یہ معاملہ ہم پھر فرمایا دیکھو جب تم یہ ڈیوٹی شروع کرو گے مشکلات آئیں گے، پریشانی آئیں گے بڑی بڑی آثورٹی، بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے فیرون، بڑے بڑے بجہل تمہارے خلاف ٹوٹ کے گریں گے بڑے بڑے امریکہ، سی آئی اے، روح، حکومت وقت یہ لوگ سب تمہارے خلاف تصادم برپا کے رہیں گے مگر یاب اتنا رب المشتر رب ہے، کوٹل آثورٹی، الٹمیٹ آثورٹی اسی کے پاس ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی مقصود ہے تمہارا اور پھر وَتَّقْوزُون، وکیل ہے اور یہ کمال ہے اللہ کو اپنا وکیلی بنا لے وکیل بنانے کا کیا مطلب ہے لیکن تو آپ عدالت سے مقدمہ لڑتے ہیں تو وکیل بنا کر کیا کرتے ہیں پھر وکیل سے کہتے ہیں تم جانو تم کیس لڑنا تمہارا کا آپ سکون سے بیٹھیں وکیل اپنی طرف سے کیس لڑا ہے اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے جو دو جہانوں کا مالک ہے جو جس کے علاوہ کوئی حقیقت کو موجود کوئی مقصود نہیں، کوئی طاقت موجود نہیں اس کو وکیل بنانو اپنے سارے کیسز اس کو ہینڈ اوبر کر دو تمہاری معاملات اس کے پاس ہے تمہاری جان، تمہارے رسط، تمہارا مال، تمہارے عزت، تمہاری آبرو، تمہارے بچے اپنے رب کو دے دو تم اس کے گولو وَتَبَتَلْلَّهِ تَبْتِلَا بس کرو اس میں رب میں اپنے رب کا نام کا ذکر کرو تم اپنے آپ کو رب کا کرو رب تمہارے کیسے سنبھال لے کا تمہاری سارے ذمہ داری ہیں، تمہاری رسپونسبلٹیز تمہارے رب کے پاس آ جائیں گی جب تم یہ ٹرننگ پروگرام مکمل کرو گے ٹھگنے پائی ایک طریقہ، گھٹیاں مت ہو جانا، کمینے مت ہو جانا، ان کے مقابلے پر تمہیں جواب اس طرح دینا ہے جو ایک عونرابل ٹھگنے پائیڈ آدمی کا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ مور بات کریں گے اللہ پہ حامی و ناصر ہو یہ ٹرننگ پروگرام ہے جب بندہ مومن کا ہے اس سے پہلے کہ وہ مدستر کے دیوٹی کریں میرے بچوں اللہ پہ حامی و ناصر ہو جزاک اللہ خیر، اگلے حلقیانہ تک وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ